کلاش ٹین کے تمام طلبہ و طالبات کو میرا سلام آدھاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام شروع کرتا ہوں جو برا مہربان اور نہایت رہے مولا ہے بچوں آپ کا میرے چینل توفیق اسٹریزون میں سواگت ہے خیر مکتم ہے خوش آمدید ہے موسٹ ویلکم ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں یور فیبریٹ ریٹوپ چینل توفیق اسٹریزون تو اردو کا تعلق بنگالہ سے وحیثت کلکتوی کا یہ مقالہ ہے اس کے مطالق میں نے کچھ اہم مالوجی سوالات لے کر حاجر وہاں مادامک این مادہ سابور اردو سبجیکٹ فور کلاش ٹین چیپٹر تھری پارٹ تھری چیپٹر تھری کا پارٹ تھری میں لے کر حاجر وہاں جس میں تل دس سوالات ہیں ما جوابات یعنی دس سوالات جو جواب کے ساتھ ہیں تو آئیے بلا دیر کیے بینہ دیر کیے شروعات کرتے ہیں پہلا سوال ہے خان بہادر عبدالغفر نساک کہاں کے رہنے والے تھے تو جواب ہے نساک فرید پور کے رہنے والے تھے خان بہادر عبدالغفر نساک کہاں کے رہنے والے تھے تو جواب ہے نساک فرید پور کے رہنے والے تھے سوال نمہ ٹو ہے عبدالغفر نساک کے شاگرد شاگرد کا نام بتائیے تو جواب ہے مولبی اسمت اللہ اسمت اللہ النساق کے ساگر تھے یعنی ساگر تھے عبدالقفر نساق کس کے ساگر تھے تو ان کا نام ہے مولبی اسمت اللہ اسمت اللہ النساق کے ساگر تھے سوالہ مطلی ہے اسمت اللہ النساق کے کلام میں کہاں کا رنگ جھلگتا ہے وہاں پہ النساق دیتیا ہے اسمت اللہ النساق کے کلام میں کہاں کا رنگ جھلگتا ہے تو جواب ہے اسمت اللہ اللہ نسک کے قلام میں لکھنو کا رنگ جھلگتا ہے سوال مفور ہے حضرت عبالقاسم شمس کون تھے تو جواب ہے عبالقاسم شمس بنگال کے مائناز سائر اور عبدالغفر نسا کے شاہبزادے تھے حضرت عبالقاسم شمس کون تھے تو جواب عبالقاسم شمس بنگال کے مائناز سائر اور عبدالکفر نساک کے شاہب ساتھے تھے عبدالکاسیم سمس کلکتوی یہ علامہ راجلی وعیشت کے استاد مہترم بھی تھے سوال نمہ فائیب ہے عبدالکاسیم سوال نمہ فائیب ہے عبدالکاسیم سمس نے کس کی ساگریتی اکتیار کی تھی تو جواب عبدالکاسیم سمس نے داگ دہلوی کی ساگریتی اکتیار کی تھی سوال نمہ فائیب ہے کازی محمد صادق اکتر کہاں کے رہنے والے تھے کازی محمد صادق اکتر ہگلی بنگال کے رہنے والے تھے قاضی محمد صادق اکتر ہگلی بنگال کے رہنے والے تھے ہگلی دسٹرک ہے اور بنگال جو ہے ایک اسٹریٹ کا نام ہے تو وہاں کے رہنے والے تھے سالما سیبن ہے قاضی محمد صادق اکتر کو کس نے ملکو شورا کا خیتاب دیا تھا تو جواب ہوگا بادسائے آواد گازی او دن حیدل نے صادق اکتر کو ملکو شورا کا خیتاب دیا تھا قاضی محمد صادق اکتر کو کس نے ملکو شورا کا خیتاب دیا تھا بادسائے آواد قاضی او دن حیدل نے صادق اکتر کو ملکو شورا کا خیتاب دیا تھا سوال نمہ ایٹ ہے وحشت نے اپنے کلام میں چند بنگالی ہندو شورا کا ذکر کیا ہے ان کے نام بتائیے تجواب ہے ہردے رام جودت رام راج کرسن بہادر جن میں جائی میترا ارمان اپورب کشن بہادر شفق وغیرہ جیسے بانگالی ہندو شورا کا ذکر وحشت نے کیا تھا دوست بچوں میں آپ کو ایک بات پتا دوں اس سے پہلے میں نے چیپٹر ون چیپٹر ٹو اور چیپٹر ٹری جو ابھی بن رہا ہے اس سے پارٹ ون پارٹ ٹو ویڈیو بنا دیا ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تلینک دسکرپشن بوکس میں دے دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے پلی لیسٹ میں بھی جا کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پلی لیسٹ میں جا کر کے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ریزننگ کے بھی کوشن ہے اور امپورٹنٹ فرمز ہے جو آگے چل کے آپ کا کام آئیں گے لیکن آپ کو اردو سبجکٹ پر خاص دواجہ دینی ہے کیونکہ اردو سبجکٹ آپ کی مادری زبان ہے اور جس سکس کی مادری زبان اچھی ہوتی ہے اس کی ہر زبان اچھی ہوتی ہے اس کے ہر سبجکٹ اچھا ہوتا ہے اس لئے اپنی مادری زبان پر خاص دواجہ دیں آج افسوس کا مقام ہے کہ اچھے اچھے بچے جو ہے اردو صحیح پڑنا نہیں جانتے ہیں صحیح لکھنا جانتے ہیں صحیح بولنا بھی نہیں جانتے ہیں اس لئے آپ کو اردو زبان پر خاص دواجہ دینا ہے شکریہ سوال نمہ نائن ہے رابینو ٹائگوڑ کے والد کا نام بتائیے تجواب ہے رابینو ٹائگوڑ کے والد کا نام دیبندرنا ٹائگوڑ ہے رابینو ٹائگوڑ کے والد کا نام کیا تھا رابینو ٹائگوڑ کے والد کا نام دیبندرنا ٹائگوڑ ہے سوال نمہ ٹین ہے حافظے حافظ کا لقب لقب کسے عطا کیا گیا تھا تجواب رابین اور ٹائگور کے والد دیبین اور ٹائگور کو حافظے حافظ کا لقب دیا تھا رابین اور ٹائگور کے والد دیبین اور ٹائگور کو حافظے حافظ کا لقب کسے عطا کیا گیا تھا تو رابین اور ٹائگور کے والد ڈیبینڈون اور ٹائگور کو ہافی سے ہافیس کا لقب دیا گئت ہے بچوں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگے اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج کی رہا دیجئے اپنے استاد محترم توفیق انساری کو